موسیقی اب کون کرے گا فیصلہ بہتوں کی لڑائی کون ہے گناہ کی دنیا کی سنسنی کھیز داستان آج ہم یہی ختم کرتے ہیں سنتے کو کسی بھی بچ چیٹ سکتی ہے سنسنی آپ رہیے گا ہوشیا ہم ہر روز آپ کو کرتے رہیں گے خبردار سنسنی جھگڑا زمین کا ہے اور لڑنے والے ہیں بھولت اب کون کرے گا فیصلہ بھولتوں کی لڑائی کون ہے کیا آپ نے کبھی بھولتوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھا ہے ٹھیک انسانوں کی طرح کیا بھولت بھی زمین جائدات کے لیے لڑتے جھگڑتے ہیں آپ کا جواب ہاں ہو یا نہ آپ چودھری بلرام سنگھ اور جیت ملکی کہانی پر گوھر ضرور کی دو زمیندار چودھری بلرام سنگھ اور دوسرا چودھری جیت ملک دونوں جب تک زندہ رہے ایک ایک انچ زمین کے لیے لڑتے رہے لوگ بلرام سنگھ اور جیت ملک کو اسی یہ یاد نہیں رکھتے کہ وہ گز بھر زمین کے لیے خود بھاتے رہے ہیں بسکہ اس لیے کیونکہ وہ مرنے کے بعد ہی لڑ رہے ہیں ان کی موت آئی تو لوگوں نے سوچا نہ زندگی رہی اور نہ جھگڑا لیکن بھوتوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھنے والی لوگ کہتے ہیں کہ ان دور کے پاس ہتیاری خوب میں انسانوں کے بعد اب روحوں کی لڑائی چل رہی ہے کہتے ہیں موت کے بعد سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں چاہے رشتہ دشمنی کا ہوں یا دوستی کا چودھری جیت مل اور چودھری بلرام سنگھ کے بیچ کا رشتہ دشمنی کا تھا جو مرنے کے بعد ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن ایسا ہوا نہیں حیرت تو اس بات کی ہے کہ دونوں زمیندار مرنے کے بعد بھی دشمنی کا رشتہ نبھار ہے اور ہتیاری خوب کے آس پاس ان کی روحیں جنگ لڑے ہیں ایسا کیوں مدھ پردیش کے ان دور زلے کے تیل یا کھڑی گاؤں کی اس جگہ میں شور بل آپ پھر لے ہی سنیں جیسے کوئی خاموشی سے آپ کا انتظار کر رہا ہو دور اونچے پتھار اور سمتل میدان کے بیچ یہاں ایک کہری کھائی ہے دیکھنے میں یہ جگہ خوبصورت لگتی ہے لیکن آس پاس کے لوگ اجنبیوں کو یہاں سے دور رہنے کی صلاح دیتے ہیں کیا مانوں کب کون کیسے ہتیاری خوب کا شکار ہو جائے لوگ مانتے ہیں کہ دو زمینداروں کی خونی رنجش میں یہ جگہ اتنی ہتیاؤں کی گواہ بنی کہ خود اس کے موت خوب رک گیا اور تب ہی سے لوگ اسے ہتیاری خوب کہتے ہیں وہاں کے آس پاس کے گاؤں کے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم جیسے نکلے اور راستے میں ہم نے آج بھی دیکھا کہ وہاں لڑائیاں جاری ہیں آوازیں آتی ہیں چین کنائی دیتی ہے ہتیاری خوب کے رہسے کو سمجھنے پرکھنے کی کوششیں ہوئیں جس لڑائی کا ذکر لوگ کرتے ہیں اس کا واسطہ اس زمین سے ہے یا نہیں یہ جاننے کی کوشش میں کئی لوگ آئے اس جگہ پر دھردی کی بناوٹ لوگوں کو ڈراتی ہے یا پر دھردی موسیقی موسیقی مہن سولکی اور دھرمی سوادی اور راج شری جاروں ہتیاری خوب کے چٹانوں میں زندگی کے نشان موسیقی 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 اس جگہ کے بارے میں پہلے جاننا چاہا تو ہمیں کچھ ویلیجرز نے کھو کے بارے میں بتایا کہ آپ مہامد جائیے وہ کافی قطرناک جگہ ہے ہتیاری کھو کے رہنسے کو سمجھنے پرکنے کی کئی کوشش ہے کام سے فرصت ملی نہیں کہ ہتیاری کھو سے جڑی کہانی لوٹ آئی ہتیاری کھو اس قدر بدنا چھپ ہو گئی چودھری بل رام سنگھ اور جین مل کو لرنے مرنے کے بعد کیا حاصل ہوا دو بھی گھا زمین کے خاطر دو پریوار کیوں برباد یہ سوال چاروں دوستوں کے دبان میں چل رہا تھا لیکن سوالوں کا سلسلہ اچانک ٹھوٹ گیا پانی ہے یا نہیں اس میں پانی لکھا ہے دھرمیندر اور سواتی پانی لینے کے لیے چلے گئے مہندر سولنکی اور راجشری انتظار کرنے لگے چاروں دوست پتھروں میں زندگی کے نشان ڈھونڈنے آئے تھے لیکن اسے سنیوک کہیں یا ساجش چاروں دوست جلدی ہی الگ الگ ہو گئے ان چاروں میں سے اپنے انبھاو سنانے کون لوٹتا ہے اور کون نہیں بتائیں گے ایک برکتوار گرہ نقشتروں سے بنا آپ کا نیکھا دوست انکو مچھپی آپ کی کسپت کیا کہتی ہے جانے یہ راز آ یا کافی بالس رہنے والے ہیں کوئی نیا کار بھی کرنا چاہتے ہیں تو آج کا دن آپ کی لیے کافی اچھا ہے آ یا کافی بہت ہے بہت ہے دیکھئے تین دیویا روز رات بارہ بجے اور روز صبح سات بجے موت کے بعد آتما کی موجودگی کی الگ الگ کہانیاں ہم نے سنی لیکن یہ پہلا موقع تھا جب ہمارے پاس ایک ایسی کہانی تھی جس میں بھوت روح زمین کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں زمین جس کی انہیں کوئی ضرورت نہیں وہیں فوسلز کی کھوج میں چھاتروں کا ایک ڈل ٹھیک اسی جگہ جہاں پہنچا ہے جہاں لوگ کہتے ہیں یہ روحوں کی لڑائی چل رہی ہے سبح سے کڑی محنت کے بعد چھاتر لنچ کے لیے بیٹھے لیکن ان میں سے دو کو پانی لانے کے لیے جانا پڑا اب مہندر سولنکی اور راجشری ہتیاری کھوک کے پاس تھے اور باقی کے دو نہ جانے کہاں دونوں جانتے تھے کہ پانی لانے کے لیے کافی دور جانا ہوگا اور انہیں آنے میں وقت لگے گا تبھی دھرمیند اور سواتی باپس آتے دکھے لیکن دونوں بلکل شانت تھے نہ اپس میں کوئی ہسی مزاق اور نہ کوئی باق چیت سولنکی اور راجشری بدلے ہوئے ہاؤں بھاؤں کو سمجھ نہیں پا رہے تھے وہ چپچاپ کھانا کھانے لگے لیکن سولنکی اور راجشری کو حیرت تب ہوئی جب کھانے کے بعد دھرمیند اور سواتی چپچاپ اٹھ کر چلتے بنے لیکن وہ کچھ سمجھ بات ہے اس سے پہلے دوسری طرف سے دھرمین اور سواتی آتے دکھے یہ بار پورے رنگ میں چہتے ہوئے دھرمیندر اور سواتی حیرام تھے دھرمیندر اور سواتی پانی کے لیے گھومتے رہنے کی بات پر اڑے تھے جبکہ سولنکی اور راجشری ان کے ابھی ابھی جانے کی بات پر اور یہ کیا؟ تم نے سارا کھانا کھانیا آرے ابھی تو سم نہیں کیا تم لوگوں نے بھی تو کھایا لیکن نیچے سے سوچ کیا کہ اپنے پاڑے میں بڑے گئے سولنکی نے پلیس تو بھی سمجھاو یار میں تو نہیں سمجھا سکتی تارا بیک تھا بتا دو بیک تھا بتا دو نہیں بتا دو ابھی تو رانچ کیا پر نیچا میں بتا دو بس ان کو بشواب بھی نہیں ہوتا ہے سولنکی بیتے لکھا ہماری باتوں پر تمہیں ایکی نہیں کہا تب دھرمین نے بولا بولے اگر تم نے نہیں کھانا کھایا ہے تو پھر کھانا کس نے کھایا ہے تب جا کے ہمارے بیچ میں آپس میں تھوڑی سی بھنس چلی رہی تھی اتنے میں دونوں لڑکیاں گھپراسی گئی اس سمائے ہمیں یہ فیل ہو گیا تھا دھرمین نے مجھے بسواس دل آیا کہ اگر ایسی بات ہے تو ضرور یہاں پر کچھ آتما کا چکر ہے یا سولنکی ضرور یہاں پر رو کا چکر ہے رو رو تم لوگوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا ہم لوگوں کو پلیز یہاں میں نہیں رکھوں گے چھاتروں نے جلدی سے جلدی وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا سب ہی چلد بازو تھے لیکن بہتوں کے وہاں ہونے پر سولنکی کو ابھی شک تھا باقی کے لوگ گھبرائے اور کسی بھی طرح ہتھیاری خوہ کے خوف سے نکل جانا چاہتے تھے اسی پسو پیش میں سولنکی پیچھے رہ گیا وہ اچانک گھر پڑا ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے کہری کھائے کی طرف کھیج رہا ہے جرمین بچاؤ بچاؤ جرمین بچاؤ سولنکی 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 بہت جدو جہد اور دعاوں کے بعد سولنکی کی جان بچی جس جگہ ان کے ساتھ خوفناک ہاتھ سے ہوئے ٹھیک وہیں سالوں پہلے چودری بلرام سنگھ اور ان کی پتنی گزر رہی کہ تب ہی ان پر حملہ دراصل لمبے انتظار کے بعد بلرام سنگھ کے گھر اولاد ہونے کی امید جگی تھی سوچنے کے لیے وقت کم تھا اور خوشی زیادہ انہوں نے پریوار کے ساتھ بچے کے جن تک باہر جانے کا منتو نہ لیا انسی رام رام جوزری تیاری کرو ہم لوگ اندور جائیں گے جی جوزری لیکن یہیں بلرام سنگھ سے چھوک ہو گئی ہتھیاری خوخ پہنچتے پہنچتے ان پر حملہ ہو گیا آج لوگ کہتے ہیں کہ ہتھیاری خوخ کے آس پاس روحیں لڑتی جھگڑتی ہیں بلرام سنگھ کے پریوار اور ان کے اجن میں بچے کا اس کہانی سے ان انبھاو سے کیا رشتہ ہے بتائیں گے ہتھیاری خوخ کے پرید کبھی بھی کسی کا روپ دھر سکتے ہیں کسی کے سامنے آ سکتے ہیں کسی کو بھی دھوکھا دے سکتے ہیں اور اس سب کے پیچھے ان کا مقصد ہوتا ہے اپنی دشمنی نکالنا کیا چودری بلرام سنگھ پر جل لوگوں نے حملہ کیا وہ بھی بھوت تھے یا جیتے جاگتے انسان چودری بلرام سنگھ پر لوگوں کی نظر تھی علاقے کی زمین اور رسوخ پر دعوے داری کی ہور میں چودری جیت مل بھی شامل تھا علاقے بھر کی زمین اور رسد کے لیے ان کے بیش تنہ تنی چلتی رہیں کچہری میں بھی جیت مل کے کئی دعوے خارج ہو گئے لہٰذا دشمنی بڑھی جیت مل بلرام چودری کے خاتمے کی سازش رچنے لگا مارنا ہے نا مارنا ہے بس مجھے بڑھوں گا نا پریوار ختم چاہیے کھٹا چودری بلرام سنگھ جیت مل کے ہر داؤں کو اُلٹا کر رہا تھا طاقت سے دھان سے لیکن بلرام سنگھ کے پریشانی کچھ اور ہی تھی وہ بے اولاد بچے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا ایسے میں جب اسے بچے کے آنے کی خبر لگی تو وہ سب کچھ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہو گیا لیکن جیت مل کے لیے ایک موقع تھا دشمن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کا آج جس جگہ کو ہتھیاری کھو کہتے ہیں ٹھیک وہیں بلرام سنگھ پر جیت مل نے حملہ کیا لیکن گھم آسان دیر تک چلا ہو کہتے ہیں سب ہی مارے تیار بلرام سنگھ کی پتنی گودنی بھائی کو چھوڑ کر چھوڑ کر اور آخر کار زمین کسی کی نہیں ہوئی زمیدار مرے تو لوگوں نے سوچا ساری لڑائی خط لیکن لڑائی میں اتنا خون بہ چکا تھا کہ لوگ آج بھی سوچ کر دہل اٹھتے ہیں کہ یہی کارن تو نہیں ہے کہ ہتھیاری کھوہ میں یہ پوچھے جانے پر کہ وہاں کون ہے تو لوگ ان دو زمینداروں کا نام لے لیتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی